السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزارے کہ ہم ایک بار پھر سلحجہ کے عظمت و برکت والے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں یہ مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے حرمت سے کیا مراد ہے اس بات کو یہ حدیث ہم پر واضح کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے یعنی اس پر دست درازی حرام ہے اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی عبرو بھی صحیح و مسلم اس ماہ کے ابتدائی دس ایام کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لیا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا بخاری ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذلہ جامعہ محبوب ہے یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے اس عشرے کا ہر دن کا روزہ سال بر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی برکت ہر رات کی نوافل شبے قدر کی نوافل کے برابر ہے جامعہ درمزی عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو کناتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جامعہ درمزی دوستو آئیے ہلکہ نوریل ایمان کے ساتھ مل کر اس عزم کے ساتھ اس حرمت والے مرینے میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم ان ایام میں اپنے تقویٰ کو بڑھانے کے لئے خوب میند کریں گے نو سے لے کر تیرہ ذلحج اثر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کا احتمام کریں تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے باقاعدگی سے تلاوت کریں گے کسرت سے صدقات اور خیرات کریں گے اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے خاص طور پر عرفہ کے روزے کا احتمام کریں گے اور بچوں کو بھی رکھوائیں گے عرفہ کے دن کسرت سے اپنی لئے اپنے بچوں والدین اور شداروں اور امت مسلم کے لئے دعائیں مانگیں گے ہم ایک دوسرے کی جان و مال اور عزتوں کے امین اور محافظ ہوں گے ذہن میں صرف مذہبت سوچوں کو جگہ دیں گے زبان کو غیبت چغلی مہتان تحمد اور جھوٹ سے آلودہ نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان نیک مقاصد میں ہمارا مددگار بن جائے آمین سبحانہ آمین جزاکم اللہ کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ